السلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں ہانی اور آپ اس وقت چینل دیکھ رہے ہیں ہانی ٹو یو آج کی اس انٹرسنگ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ بیک گراؤنڈ کیسے چینج کر سکتے ہیں کسی بھی پکچر کا وہ بھی ڈی ایس آلار کیمرے کی طرح کا جی ہاں دوستو آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی بھی پکچر ہے تو آپ اس کا بیک گراؤنڈ کیسے چینج کریں گے وہ بھی جسٹ ایک کلک سے عام روٹین میں جب لوگ اڈوب فوٹو شاپ کو یوز کرتے ہیں یا پھر کوئی بھی ایسا سوفیر یوز کرتے ہیں جس میں ان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے تب جا کے اس کا بیک گراؤنڈ چینج ہوتا ہے جبکہ اس میں میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گا وہ آپ لوگوں نے جسٹ ایک کلک پہ بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے وہ بھی اتنا فنشنگ اس میں ہوگی یعنی اتنا اچھا بنا ہوا ہوگا کہ آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے جی ہاں دوستو اس میں آپ لوگ اس کا بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں کسی بھی پکچر کا اور آپ اس کے ہیئر کا جو سٹائل ہے جو بالوں کا سٹائل ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں اور ایون کے آپ اس کی سکین کا جو کلر ہے وہ آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ اس کی جو کلر ہے سکین کا اس کو بھی بہت ہی امیزنگ لی طریقے سے چینج کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہے گے اور میری اس چینل کو اگر آپ لوگ یوٹیوب میں سرچ کریں گے تو ہنی ٹو یو اگر آپ لوگ ٹائپ کریں گے تو میرا چینل آ جائے گا اس میں کافی ساری ایسی ویڈیو پڑھی ہوئے ہیں جو کہ موسٹلی بہت زبردست قسم کی ہیں آپ لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں دوستو امید کافی ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے فیس بک پہ ٹوٹر پہ یا بھی کوئی بھی آپ سوشل نیٹورک اگر آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں ہم لوگ کیسے امیزنگلی طریقے سے کسی بھی پکچر کا بیک گراؤنڈ جس ون کلک سے چینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ لوگ انہیں اپنے موبائل کے پلے سٹور میں آنا ہے پلے سٹور یہاں پہ میں دیکھتا ہوں یہاں پہ کہاں پہ ہے پلے سٹور میں آپ لوگ انہیں آنا ہے جس یہاں پہ یہ پڑا ہوا ہے پلے سٹور یہاں پہ آپ لوگ انہیں جیسے ہی آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ ٹائپ کریں گے ٹیلی ٹیلی پورٹ فورٹو اڈیٹر یہاں پہ آپ لوگ جیسے ہی اس کو اوپن کریں گے یہاں پہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اس کی 1 ملین ایڈ ڈاؤنلوڈ اس کو لوگوں نے کر لیا ہے 4.4 اس کی ریٹنگ ہے جو کہ بہت ہی اچھی ریٹنگ ہے آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگ اس کو انسٹال کریں گے تو جیسے ہی آپ لوگ اس کو انسٹال کر لیں گے یہاں پہ آپ لوگ انہیں اوپن کرنا ہے آپ اس کے ساپھوئر کو اوپن کر سکتے ہیں میں چلے جائیں گے جو آپ لوگوں کے پاس موبائل کی گیلری ہے یہاں پہ آپ لوگ جا سکتے ہیں تو جانے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ کوئی بھی پکچر سیلیکٹ کرنی ہے جو آپ کی گیلری میں پڑھی ہوگی آل لیڈی یہاں پہ یہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایون کے آپ لوگ اگر آپ کے پاس کوئی اور پکچر ہے جس میں آپ کو دکھاتا ہوں گیلری میں جائیں گے گیلری میں جانے کے بعد آپ لوگوں کے پاس یہ کافی سارے پکچر پڑی ہوئے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اس وقت کیترینہ کی جو پکچر ہے آپ لوگ اس کا بیک گراؤنڈ چینج کریں گے باقی کا بھی میں آپ کو بیک گراؤنڈ چینج کر کے دکھاؤں گا یہاں پہ آپ لوگ اوپر دیکھ سکتے ہیں اس وقت اوکے کا نشان ہے جو کہ رائٹ سائیڈ پہ اوپر کارنر پہ ہے یہاں پہ آپ لوگ اس کو کلک کریں گے تو یہ بسیکلی اس کو ڈیٹیکٹ کرنا شروع کا دیتا ہے یہاں پہ ایڈوٹائجمنٹ کھل گیا اس کو میں آف کرتا ہوں تو یہ جیسے ہی اس کو آپ لوگ سیلیکٹ کریں گے تو یہ بسیکلی اس کو اس پکچر کو ڈیٹیکٹ کرنا شروع کا دے گا اس کی جو بھی اس کی پاپرٹیز ہوں گی اس کو یہ بسیکلی اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے یہ کیسے پکچر بنی ہوئی ہے تاکہ اس میں جو بھی بیک گراؤنڈ ہے اس کا چینج ہو سکے یا پھر اس کے بالوں کا جو سٹائل ہے وہ کیسے چینج ہو سکے گا تو یہ ڈیٹیکٹ کرنا اس نے شروع کر دیا ہے آپ لوگ اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے بسیکلی پکچر کو یہ پکچر بھی میں آپ کو چینج کر کے دکھاؤں گا اور ایک اور دوسری پکچر کوئی بھی آپ لوگوں کے پاس اگر آپ لوگوں کی اپنی بھی پکچر ہے تو آپ لوگ اس کو کیسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ بسیکلی ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے اس میں جتنی بھی فیچرز ہیں اس کو دیکھ رہا ہے سوفٹئر بہت اچھا ہے اور آپ لوگوں کو اس طرح کا کوئی بھی سوفٹئر نیٹیبل نہیں ملے آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹیلی پورٹ ایڈیٹر ہے یہ جو کہ کمال کی اپ ہے اور اس وقت دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس میں ہیئر کلر آ گیا یہاں پہ میں بیک گراؤنڈ کو سیلیکٹ کرتا ہوں بیک گراؤنڈ کو جیسے سیلیکٹ کروں گا تو یہ کافی سارے بیک گراؤنڈ اس میں پڑے ہوئے ہیں اب یہ دیکھیں آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا اس میں آپ لوگ بیک گراؤنڈ اس کا چینج کر رہے ہیں یہاں پہ کافی سارے بیک گراؤنڈ پڑے ہوئے ہیں اور آپ لوگ اپنی مرضی کا بھی بیک گراؤنڈ اس میں سیلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی جو آپ لوگوں کے پاس آپ کے موبائل میں پڑا ہوا ہے تو وہ بھی آپ اس میں چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں کافی سارے بیک گراؤنڈ ہے آپ لوگ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ لوگ اس کو کریں گے تو یہاں پہ یہ اس کے پاس سیو کا آپشن ہے آپ لوگ اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ دوبارہ کھل گئی تو یہ جیسے ہی یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ سیو کا آپشن آ گیا تو یہ بیسیکلی آپ کی گیلی میں دوبارہ سیو ہو جائے گا پھر اسی طریقے سے آپ لوگ انہیں اگر سکن کا کلٹ چینج کرنا ہے تو سکن پہ جائیں گے سکن پہ جانے کے بعد آپ لوگ اس کی سکن کو چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کی سکن کو جیسی میں نے چینج کیا تو یہ بیسیکلی ریل کلر میں چلی جاتی ہے آپ لوگ اب یہ دیکھیں یہ جتنی بھی سکن کلر ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ کسٹم بیک گیراؤنڈ ہے یہاں پہ آپ لوگ انہیں دوبارہ اس کو سیو اگر کرنے کی ضرورت ہے تو یہاں پہ کسٹم بیک گیراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں کسٹم میں آپ لوگ کے پاس اگر کوئی بیک گیراؤنڈ پڑا ہوا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں میرے پاس چونکہ نہیں پڑی ہوئے تو میں یہاں پہ آچھا اس کے بعد پھر سکن کا کلر ہے سکن کا کلر کے آپ لوگ کوئی بھی چینج کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اس کو آپ لوگوں نے آف کر دینا ہے اوپر راس کا نشان ہوتا ہے کسٹم بیک گیراؤنڈ ہے یا بیک گیراؤنڈ کو آپ بلیور کرنا چاہتے ہیں یا اس میں کوئی بھی چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ کر سکتے ہیں اب یہ اس کے پاس میں دوبارہ اس میں جاتا ہوں یہ تو ہو گیا اس کا بیک گیراؤنڈ کا جو کلر ہے آپ لوگ اس کو چینج کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ اوکے پہ میں دوبارہ پریس کرتا ہوں ایڈورٹائزمنٹ دوبارہ کھل گیا اس کو میں آف کرتا ہوں یہ بیسکلی دوبارہ اس نے ڈیٹیکٹ کرنا شروع کر دیا یہاں پہ آپ لوگ اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہ سوفٹوئر کی ایک فسیلیٹی ہے جس سے وہ آپ کی پکچر کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اس میں دیکھ رہا ہے کہ اس میں کتنے فیچرز ہیں اور اس میں کون کون سی چینجنگ یا بیک گیراؤنڈ کو کیسے چینج کرنا ہے دوستو اس طرح کی میں مزید ویڈیو بلاتا رہتا ہوں یہ بہت اچھی ویڈیو ہے اور بہت اچھا سوفٹوئر ہے جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں جو فوٹو والے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے یہ فوٹو ایمیج وغیرہ بناتے ہیں آپ کی تو وہ بیسکلی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو وہ اڈوب فوٹو شاپ یوز کرتے ہیں اور اس میں کافی سارا ٹائم لگتا اور اس کو چینج کرنے میں ان لوگوں کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے جبکہ یہ اپلیکیشن جسٹ ان ون منٹ آپ لوگوں کو چینج کر کے دیتی ہے یہاں پہ یہ ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے پھر اسی طریقے سے اگر آپ لوگ ہیر جو کلر ہے اس کا جو بالوں کا کلر ہے یہاں پہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کوئی بھی آپ لوگ اس کا جو کلر ہے بالوں کا وہ چینج ہو رہا ہے یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ بیگ بالوں کا کلر اس وقت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ فیسیلٹی ہے اور اس میں یہاں پہ میں بلو کرتا ہوں یہ دیکھیں اس وقت ہو گیا اور یہاں پہ یہ جو آپ کے پاس یہ بٹن بنا ہوا ہے تو آپ لوگ اس کو جب کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جاتا ہے اس میں پھر ایڈوٹیجمنٹ دوبارہ کھل گئے اس میں سیو کی اپشن ہے یہاں پہ آپ لوگ سیو کر سکتے ہیں آپ کی گیلری میں دوبارہ سیو ہو جائے گا تو یہ بہت ہی اچھا میتڈ ہے امید کافی ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ صاف پھر آپ لوگ موسٹلی یوز کریں گے تو ٹھینکس فر واشنگ میں دوسری ایک اور پکچر بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کوئی بھی پکچر ہے آپ لوگ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں سوری یہ سیم وہی آگئی آپ کے پاس یہاں پہ یہ ریسینٹ میں آ رہا ہے بیسگلی یہاں پہ میں دوبارہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ایمیجز میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پہ کوئی بھی پکچر ہے جیسے یہ والی پکچر ہے تو اس کو جیسے میں سیلیکٹ کروں گا اوپر پلک تو یہ دوبارہ اس کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دے گا ایڈوٹائزمنٹ دوبارہ کھل گیا اس کو میں آف کرتا ہوں یہ ایڈوٹائزمنٹ بیسگلی کھل جاتی ہے اس میں ایک انہوں نے ایڈوٹائزمنٹ کا رکھا ہوا ہے فیچر اب یہ اس پکچر کو ڈیٹیکٹ کر رہی ہے اور اس میں دیکھ رہی ہے کہ کون کون سی چیزیں اس میں ہیں جیسے یہ ڈیٹیکٹ کر لے گی آپ لوگوں کو فنشنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اڈوب کے یوز ہو رہا تھا ہسٹری میں تو جس سے ایک ایک کلک کرنا پڑتا ہے اور پورا پورا دیکھنا پڑتا ہے تو وہ آپ لوگوں کو یوز نہیں کرنا پڑے گا اور آپ جسٹ ان ون منٹ آپ لوگ اسی وقت کر سکتے ہیں اس میں انجنگ کر سکتے ہیں یہ ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے اور اس کا جو بیک گیرانڈ ہے وہ آپ جسٹ ون کلک سے یہ خود ہی بیسیکلی اس کو جتنی بھی اس کی فنشنگ ہے اس کو وہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے کہ کیا کیا اس میں فیچرز ہیں اس کے ہیئر کا جو کلر ہے یا پھر سکین کا کلر ہے یا پھر بیک گیرانڈ ہے تینوں چیزیں آپ اس میں کر سکتے ہیں یہاں پہ اس وقت دیکھیں آپ ہو گیا ہے آپ بیک گیرانڈ میں جب میں جاتا ہوں تو بیک گیرانڈ کوئی بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں جسٹ ون منٹ سے آپ لوگ اس کو چینج کر سکتے ہیں دوستو اور اسی طریقے سے پھر جو بالوں کا کلر ہے یا پھر یہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس میں چینج کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ لوگ اس کی جو فنشنگ ہے وہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر ہیئر کا کلر جو بھی ہے آپ لوگ اس کو چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ہیئر کلر پہ جاتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو بالوں کا کلر ہے جو لال کلر کا ہو گیا پھر گرین کلر میں جو ریل کلر نظر آتا ہے اسی طریقے سے پھر آپ لوگ اس میں چینج کر سکتے ہیں دوستو امید کافی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لوگوں کو اس طرح کی اگر مزید ویڈیو چاہیے تو آپ لوگ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں ہانی ٹو یو جیسے آپ لوگ سرچ کریں گے تو میری جتنی بھی ویڈیوز اس میں پڑی ہوئی ہیں جو کہ بہت ہی کمال کی ویڈیوز ہیں آپ لوگ اس میں سرچ کر سکتے ہیں دوستو امید کافی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پھر میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تھانکس فور واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ